موسیقی بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فیهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القرب ومن يقترف حسنا نزد له فيها حسنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعدرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلو بعدی صلوات برمحمد وآلہ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتقب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے تو ایک بات یہ تیہ ہوئی کہ محبت اہل بیت علیہم السلام وہ نیکی ہے کہ جیسی ہماری نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا کے عجر عطا کرے گا یہ اہل بیت کون ہیں اس کے لئے پیغمبر نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا حتی غدیر کے دن بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی خطبہ غدیر میں کہ انی تاریکن فیکم السقلین میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہے جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوضہ یوم القیامہ یہاں تک کہ روز قیامت حوض قوسر پر مجھ سے آن کے ملے میں اب پیغمبر نے کیوں فرمایا یہ بھی گزارش کی جا چکی کل اور پیغمبر نے کیا فرمایا یہ بھی کل گفتگو ہوئی آپ چاہے قرآن اور سنت کہیے چاہے قرآن اور اترت کہیے مگر ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ وہ چچا میاں کا قول غلط ہو گیا کہ جنہوں نے فرمایا کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے قرآن کے ساتھ کچھ تو ہے چاہے سنت کہیے اور چاہے اترت کہیے وہ بات غلط کینڈم ہو گئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے لئے کافی ہے چاہے سنت کہیے چاہے اترت کہیے ہمارا کہنا یہ ہے اکثریت کتب کی یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ ہوا اترتی اہل بیتی اب سوال یہ ہے کہ وہ اترت کیا ہے وہ اہل بیت کیا ہے جب اہل بیت کی تلاش میں آپ چلیں گے تو وہاں صاف صاف حدیثِ قصہ تو روز پڑھتے ہیں آپ حدیثِ قصہ میں آیت تطہیر کے نزول سے پہلے پیغمبر جب سب اکٹھا ہو گئے میں حدیثِ قصہ نہیں دورانہ آئے مگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ مولاِ کائنات بھی آگئے امامِ حسن بھی آگئے امامِ حسین بھی آگئے جنابِ حضرتِ صدیقہِ طاہرہ بھی آگئیں تو اب جب یہ اکٹھا ہو گئے چاروں لوگ تب پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی فَاللہُمَّ حَاؤُلَىٰ أَهْلِ بَیْتِ فَاللے والے یہ ہیں میرے اہلِ بیت تو اب حدیثِ کے ساتھ یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ اہلِ بیت مین کیون ہیں چار افراد پیغمبر کے زمانے میں مولاِ کائنات جنابِ فاطمہ امامِ حسن اور امامِ حسین یہ جو چار افراد ہیں اور قرآن نے پھر جواب میں بھی یہی کہا پیغمبر نے جب کہا اللہُمَّ حَاؤُلَىٰ أَهْلِ بَیْتِ فَاللے والے یہی میرے اہلِ بیت ہیں فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْز ان سے ہر طرح کے رجز کو دور فرما وَتَحِرْهُمْ تَطْحِيرًا اور ان کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ کر دے ادھر نبی نے دعا کی ادھر جبرئیل آگے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ اَنْكُمَ الرِّجْزِ اَهْلِ بَیْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اے اہلِ بیت خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجز کو کمی کو نقص کو عیب کو دور رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے لیکن اب یہاں نکتہ یہ تو تیہ ہو گیا نا کہ چار افراد یہ اترت ہیں یہ اہلِ بیت ہیں اس میں مرکزی ذات کس کی ہے سلوات برم اب یہاں سے ہم دیرے دیرے آئے گیا اس لئے کہ یہ سوال ہم نے آپ نے نہیں کیا یہ سوال جو ہے فرشتوں نے بھی کہا فَلَمَّكْ تَمَلْنَا جَمِيعًا جب سب لوگ ہم لوگ اکٹھا ہو گئے تو ادھر سے فرشتوں نے کیا سواق بقال ہے جبرئیل یا ربے وَمَنْ تَحْتَ الْقِسَا یہ چادر کے نیچے یہاں کون لوگ تو کیا جواب آیا رسول اللہ ان کے بیٹی داماد ان کے نواسے کہ نا تب کیا جواب آیا مولا کائنات ان کی زوجہ ان کے بھائی ان کے بیٹے کہ نا کب پھر کون ہے چادر کے نیچے حسنین ان کے والدین ان کے نانا اب جواب کیا آیا قدرت کا ہم فاقمتو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے فاطمہ کے باپ فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بچے اس کا مطلب مرکزی ذات کس کی ہوئی جنابِ سلوہاد اب یہاں تک جواب آگئے شروع ہوگی مجلس آج تو مرکزی ذات کس کی ہوئی جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حاکم اب اس مرکزی ذات کو دیکھیں اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ پیغمبر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ خلق نہ کرتا پوری دنیا کا وجود رسول اللہ کی ذات پر ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہاں جو اللہ نے تعارف کروایا وہ مرکز کس کو قرار دیا ساہر سے بات ہے کہ رسول اللہ کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہے رسول اللہ افضل کائنات ہیں میری مجلس سے غلط مطلب نہ جائے پیغمبر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا مگر یہاں جب پہچنوایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو مرکز کس کو قرار دیا حضرتِ صدیقِ طاہرہ کو تو جب اتنا احتمام کیا جارہا اب تین دن یہ بچے ہیں دو دن تو ادھر ادھر میں چلے گئے تو اب آج سے میں یہ شروع کرتا ہوں کہ اس بی بی کو جس کو اللہ نے تعارف کا مرکز قرار دیا ہے اپنے نبی کے اور اپنے ولی کے اس فاطمہ کے لیے احتمام کیا 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 ایک روایت میں آپ کو نقل کرتا ہوں شاید آج پوری نہ ہو تو کچھ حصہ آج اور کچھ حصہ کل سلوات برمحمد و آل یہ ہے بحار الانوار یہ دیکھنا نہیں یہ لکھا ہو موٹا سا بحار الانوار کی یہ ہے جلد نمبر فورٹی تری تہتالیسویں جلد ہے اس میں راوی ہیں جنابِ مفضل ابن عمر مفضل ابن عمر بہت قریبی اصحاب میں سے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی اتنا ہی قریب ہیں مفضل ابن عمر امام کے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک دن مفضل آئے لاسٹ ایج میں نابینہ ہو گئے تھے اندے ہو گئے تھے ایک دن امام کی خدمت میں آئے حضرت نے کہا ہے مفضل یہاں ہو مفضل قریب آئے امام علیہ السلام نے مفضل کے چہرے پر ایسے ہی ہاتھ پھر دیا یہ دیکھئے اختیار امامت اللہ نے کیا کچھ نہیں دے رکھا ایسے ہی ہاتھ پھرا مفضل کی آنکھیں روشن ہو گئی بینہ ہو گئی تو کتنا خوش ہوگا آدمی اگر ہماری آنکھ ابھی پلٹ آئے کتنا خوش ہوں گے امام نے فرمایا مفضل آنکھ مل گئی جی مولا کہا اب تم جو چاہو آنکھ مل گئی جتنا دیکھو گے اتنے کا حساب دو گے لیکن چاہو تو میں جنت کی گارنٹی لے سکتا ہوں مگر اس میں تم کو یہ اپنی آنکھ واپس کرنی پڑے گی جو ہم نے دیا ہے تم کو دیکھئے مفضل کتنے چالاک آدمی ہیں ایرون نے سوچا یار زندگی پتا نہیں کتنی بچی ہے دو سال چار سال دس سال بیس سال بس نا آخر مر جائیں گے تو وہاں تو ہمیشہ کی بات ہے یہاں تو جیسے تیسے جو ہے وہ ہاتھ پکڑا کے آدمی ادھر ادھر گھوما دے گا جتنا دیکھنا تھا دیکھ چکے گارنٹی امام کی اس سے بڑھ کے کیا ہے تو مفضل نے کہا کہ مولا گارنٹی چاہیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے حضرت نے کہا تو پھر قریب آؤ آئے پھر قریب حضرت نے ہاتھ پھیرا جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے یہ میں نے آپ کو داستان اس لیے سنائی تاکہ آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ مفضل ابن عمر امام علیہ السلام سے کتنا قریب ہے ایک دن پتا نہیں کیا سمجھ میں آیا مفضل بھائی کو تو مفضل آئے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آکے کہتے ہیں خود ہی بیان کرتے ہیں کہ قلت لعبی عبداللہ صادق میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا کیفا کانا ولادت فاطمہ مولا ذرا فرمائیے آج بتائیے کہ بی بی کی ولادت کیسے ہوئی یعنی جناب فاطمہ کی ولادت میں مقصد ان کا شاید یہ ہو کہ اللہ نے کیا احتمام کیا فقال نعم امام نے کہا ٹھیک اب نعم کا مطلب تو ہاں ہوگا لیکن مطلب یہ کہا ٹھیک ہے اب پوچھا ہے تو پھر سنی لو پھر بیٹھو آؤ اس کے بعد امام نے اب جو شروع کیا فرماتے ہیں لما تزا ایک چیز میں پہلے آپ کو آلک سے سنا دوں تب یہ روایت آپ کے اور سمجھ میں آئے گی پندرہ منٹ بعد اور کام بھی لگے گا اس کا سلوات بر محمد و احمد رسول اللہ کے کتنے بیٹے ہیں لڑکے کتنے ہیں رسول اللہ کے جناب قاسم سب سے بڑے طیب طاہر اور عبداللہ یہ چار بیٹے اللہ نے مکہ میں جناب خدیجہ سے دیے سب کو اللہ نے اٹھا لیا یہ بات مکہ کی ہو رہی ہے ان چار بیٹوں کے ہونے کے باوجود اللہ نے سارے بیٹوں کو واپس لے کر کے لاست میں فاطمہ نام کی بیٹی اتا کی اور اپنے نبی کی نسل کو چار چار بیٹے دے کے واپس لے کر نہ چلا کے فاطمہ کے ذریعے چلا کے گویا یہ بتا بتایا ہے کہ فاطمہ کی عظمت اور حیثیت کیا ہے تو جہاں یہ عظمت اور حیثیت ہے تو اللہ نے کتنا احتمام کیا ہوگا اب آئیے میں دو منٹ آپ کا لیتا ہوں کہ جناب خدیجہ جن سے یہ سارے بچے ہیں بقیہ ایک فرزند جن کا نام ابراہیم ہے مدینے میں پیدا ہوئے پانچویں بیٹے جن کی ماں کا نام تھا ماریا قبطیہ وہ بھی بچپنے میں مر گئے بقیہ کسی زوجہ سے رسول اللہ کے کوئی اولاد اولاد نہیں وہ سارے بچے کس سے ہیں ایک ابراہیم کو چھوڑ کے جناب خدیجہ سے جناب خدیجہ کون ہے میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے پہلے پانچ منٹ آپ کا لیتا ہوں جناب خدیجہ جس کو آج کی زبان میں کہا جائے ٹرانسپورٹ کنگ اپنے زمانے کی ستر ہزار اونٹ تھے جناب خدیجہ کے پاس صرف تجارت کا مال ادھر سے ادھر کرنے کے لیے آپ سوچ لیجیے اس زمانے آج اگر کسی کے پاس پانچ سو ٹرک ہو جائے تو کتنا بڑا حیثیت کا اندازہ کیجئے اسی لیے جناب خدیجہ کو کیا کہا جاتا ہے ملیقتل عرب ایک سلوات برمحمد و آلہ تو اب جو فطری سوال ہے دیکھیں ہر آدمی تو حمت نہیں کرے گا نا اتنے بڑے گھر میں رشتہ دینے کے لیے ہر آدمی حمت کرے گا نہیں کرے گا سوال ہی نہیں ہوتا لیکن ہلکے پھلکے لوگ جن کی دس بیس کی ہوگی ان کے دماغ میں ہوگا مثلا مثال کے طور پر کیا نام ہے آپ کا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہیں آپ تو اب سوہیل بھائی مثلا ہے تو ان کی ٹھیک تھا کامدنی ہے فرض کر لیجئے پچاس ہزار روپے مہینہ کمارے ہیں ایک لاکھ کمارے ہیں تو میں نے سوچا یار کہ وہ جو فلانے چچا ہے ان کی لڑکی آئی ٹی سے ہے تین ان لاکھ روپیاں وہ پاتی ہے اگر میرا رشتہ اس سے تیہ ہو جائے تو ایک لاکھ اپنا تین اس کا چار لاکھ مہینے کی آمدنی ہوگی خاندان میں میرے برابر کوئی نہیں ہوگا دس ہزار والا حمد کرے گا اس کے رشتہ دینے کی ایک لاکھ والا کر لے گا یہی حال جناب خدیجہ کا ہلکے پھلکے کی تو حقات آئی نہیں لیکن جو تھوڑا بہت تھے ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ اتنا اپنا اور اگر خدیجہ سے ہماری شادی ہو جاتی تو کچھ میرا اور کچھ خدیجہ کا تو پھر یار عرب میں ہم ہی ہم ہیں لیکن ڈائرک کسی کی ہمت ہائے نہیں رشتہ بھیجنے کی تو اب کیا کریں کیا نام ہے آپ کا سر یار عمران بھائی ذرا اپنی بیگی سے بات کرو جا کے ذرا خدیجہ کے ہاں بات کریں اب یہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہے مگر میری عقل کہتی ہے کہ شاید کچھ ارے ہم سمجھ لیں گے بھائی اگر یہ کام کرا دو گے تو اور یہ ایک جنرل بات ہے اب باس ذرا تم یار اپنی بیگی سے بات کرو کوئی ان سے کوئی ان سے کوئی ان سے اور سب گئیں اور یہ صاحب وہ تو احسا آدمی ہے وہ تو صاحب بہت بڑا آدمی ہے وہ صاحب اس کی اتیام دنی ہے جتنے رشتے لے کے گئیں سب کو جناب خدیجہ نے کیا کیا ریفیوز کر دیا رسول اللہ کے یہاں سے رشتہ نہیں گیا تھا کمان یہ ہے ادھر لوگ رشتہ بھیج رہے ہیں اور ادھر سے ریفیوز ہو رہا ہے اور ادھر پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا وہاں سے الٹا رشتہ آیا ہے یہ قبول ہو گیا تو یہ جتنی عورتیں تھی وہ چاہے ان کی بیوی نہیں ہوں چاہے عباس کی بیوی جتنی لے کے رشتہ وہ تپیں گے کہ تب ہی نہیں تپیں گے تھوڑا سا عقلی اے آپ بھی گئی تھی کیا ہاں ہٹو سیدھے مو بات ہی نہیں کی ہاں ہٹو یہ سب ایک ہو گئی سلام آدمی سنیا تمہیں بات نہیں مانی اے آپ بات تمہیں بات نہیں مانی ان سبوں نے مل کے کیا کیا کہ جناب خدیجہ کا بائیکارٹ کرتی ہے اب سمجھ میں آیا آپ کے اس لئے میں نے آپ کو روکا تھا اب یہاں سے امام کا بیان سناتا ہوں اس کو ذہن میں رکھئے کہ ابھی پندرہ منٹ بعد کام آئے گا مولا بتائیے جناب خدیجہ کی ولادت کی کیا کیفیت تھی فرمایا اِنَّ خدیجہ لَمَّ تَزَوَّجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهُ جب پیغمبر نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی حجرتہا نصوت مکہ سارے مکہ کی عورتیں نے بائیکارٹ کر دیا آپ سمجھ میں آیا بائیکارٹ کا سبب کیا تھا اس کو پھر دھورانے کی ضرورت نہیں ہے فَقُلْنَ لَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا کوئی ملنے نہیں جاتی تھی وَلَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا کوئی جناب خدیجہ کو بولیے سلام نہیں کرتی تھی وَلَا يَتْرُقْنَ اِمْرَعَةً تَدْخُلُ عَلَيْهَا اور اگر کوئی باہر کی بھی مطلب کوئی ممبرہ سے بیچاری آ رہی ہے تب بھی ساگئی ان سے ملنے کی جاتی پورا بائیکارڈ جناب خدیجہ کا آپ بتائیے جس شہر میں سارے لوگوں نے بائیکارڈ کر دیا ہو وہاں اکیلی خاتون کو الجن ہوگی کی نہیں ہوگی دھبراہت ہوگی کی نہیں ہوگی ٹنشن ہوگا کی نہیں ہوگا ہوا لیکن امام فرماتے ہیں مگر اپنی ذات کا نہیں تھا وَكَانَ صَلَوَاد وَرْمُحَمَّد وَعَا وَكَانَ جَزْعُهَا وَحَمُّهَا حَذَرًا عَلَيْهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ لیکن سارا ٹنشن اپنی ذات کا نہیں کس کے لئے تھا رسول اللہ صل اللہ علی کَانَ جَزْعُهَا وَغَمُّهَا حَذَرًا عَلَيْهِ چلیے یہ تو چلتا رہا اب یہاں سے آئیے فَلَمَّا حَمَلَكْ بِفَاطِمَةً جب نورِ فاطِمَةً رحمِ خدیجہ میں منتقل ہو گیا اس کے لئے بھی دیس منٹ آپ الگ سے ہمارے پاس آئیے اس کو سمجھا دیں پھر یہاں سے کانٹینیو کرتے ہیں صلوات ورمحمد وعال محمد غزہ کھانا پینا ماحول سب کچھ اولاد کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے اس سے کوئی انکار بولیے نہیں کر سکتا ہے اسی لئے باقاعدہ احکام موجود ہیں اور جو بزرگ علماء جب ان کی تاریخ پڑھیں گے آپ تو ملے گا کہ صاحب ان کی امہ نے کہا کہ ہم نے جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلایا وضو کر کے دودھ پلایا ہے تو غزہ کی طہارت کا بڑا رول ہوتا ہے بڑا دخل ہوتا ہے لیکن ہمارا آپ کا کیا حال ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سموسہ انہوں نے لے گے کھلایا وہ کہاں سے آیا ہے ایک صلوات پڑھئیے دو سناتا ہوں میں آپ کو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے تو ایک اسرار بھائی تھے وہاں پتہ نہیں ہے نہیں دکان ان کی اکبر پور میں مین جگہ پر تو وہیں ایک مرہوم ڈاکٹر محمد حسن صاحب تھے تو ان کا مطب بھی تھا تو اکثر وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اسرار بھائی بچارے چائے لے آتے تھے ایک دن گئے تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اس کا بھی نام اتفاق سے وسیعہ در تھا جا بیٹھاں ذرا چائے لیا ہو مولانا صاحب آیا ہو گیا چائے لے آیا چائے حجیب طرح کیجئے سمجھ میں نہیں آیا تھوڑی دیر کے بعد اسرار بھائی آگئے کہنے لگے کہ جب دیکھا ہم نے کچھ دیر تک کوئی آدمی نہیں آیا چائے کے لیے تو ہم نے کہا کیا چکر ہے بھائی چلیں خود ہی پوچھ لیں آج مولانا کوئی چائے نہیں پلائی جائے گی کیا تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا چائے آپ کیاں کی نہیں تھی ہم نے کہا جب ہی تو ہم کہیں اسرار بھائی کہ یہ چائے میں مزہ کیسا چینج ہے تو انہوں نے لڑکے کو بولایا اے چائے کہاں سے لائے تھے ہم کو نہیں پتا چلتا ہم کیا کھا رہے ہیں ہم کو نہیں پتا چلتا ہم کیا پی رہے ہیں ہم کو یہاں دفتر میں بڑھلا کر کے صاحب سموصہ کھلا دیا وہ کاہے کا سموصہ تھا دیسی گھی کا تھا ڈالڈے کا تھا سورج مکی کے تیل کا تھا چار بار کے اُبلے ہوئے تیل کا تھا ہم کو کیا پتا ہے ہم کو مل گیا کھا لیا وہ تو جب اثر کرے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کئی کچھ گل پڑتا لیکن انصاف سے بتائیے رسول اللہ جو غزہ کھا رہے ہیں ان کو غزہ کی حقیقت پتا ہے کہ نہیں پتا کوئی بھی ادھر ادھر کی غزہ ماز اللہ استغفر اللہ رسول اللہ کھا سکتے ہیں ہے نا ساری غزہ ان کی ذرا سا بھی کسی غزہ میں شبہ ہوگا حتیٰ کہ آپ گوشت بھی لیائے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بکرہ جو ہے وہ خریدہ ہوا ہے یا چوری کا ہے وہ نہیں کہا سکتے اس طرح کا تو پیغمبر کے جو ہے وہ زبان پر معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن نجیس غزہ کا تصور کر سکتے ہیں بولیے نہیں نا کیوں فضل بھائی اس کے باوجود اب سنیے آپ اے تمام جو پیغمبر جس کیا تصور نہیں ہے غیر تاہر غزہ کا اس پیغمبر کو اللہ کا آرڈر کیا ہوا معلوم ہے خدا نے فرمایا چالیس دن روزہ رکھئے صلوات در محمد وآلہ یہ فضل بھائی سے جو کم عمر کے بچے ہیں فضل بھائی تک تو ٹھیک ہے یہ لوگ ٹھیک ہیں لیکن ان سے جو چھوٹے بچے ہیں اگر ماں اپنے پاس وہیں اوپر رکھے رہے ہیں تو شکریہ آدھا ہوگا وہ دوڑ دوڑ کے ڈسٹورب کرتے ہیں جائے نا صلوات در محمد وآلہ چالیس دن تک حکمِ الٰہی کیا ہے بھولیے روزہ رکھو گھر چھوڑ دیجئے خدیجہ سے الگ ہو جائیے کتنے دن تک چالیس دن تک وہیں بغل میں مولا کائنات جناب ابو طالب کا گھر ہے وہیں رہ رہے ہیں افطاری جس نبی کے ہاں تصور نہیں ہو سکتا غیر تاہر غزہ کا اس کو روزہ رکھوا کہ افطار کہاں سے آ رہی معلوم ہے افطار ہم بھیجیں گے دنیا کی غزہ آپ یوز نہیں کریں گے کتنے دن تک چالیس دن تک چالیسوں دن جب آیا تو افطار تو ڈیلی آ رہی ہے لیکن رسول اللہ باخلاق آدمی افطار کا وقت ہے کوئی بھی آ گیا آو بھئی آو بسم اللہ جبریل کو یہ پتا ہے اللہ کو تو معلوم ہے کہ بھئی آئی یہ اخلاق والے آدمی ہیں لہٰذا اب جب چالیس میں دن افطار آئی تو اسپیشل آرڈر ساتھ آیا اس کو آج آپ کو اکیلے کھانا ہے اس میں آپ کسی کو شامل حتی آج کی افطاری میں علی بھی شامل نہیں ہوں گے جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے بقیہ واپس جائے گا جہاں سے آیا ہے چالیس دن تک دنیاوی غزہ سے دور رکھا گیا ٹھیک افطار بھیجی گئی بہش سے اس طریقے سے چالیس دن تک ایک دم دنیاوی غزہ چالیس میں دن وہاں سے نور فاطمہ یا دونوں بھی ہو سکتا ہے بلایا گیا میراج پر فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہاں میراج میں بلا کے ایک سیب دیا گیا سیب کو جیسے ہی میں نے چاک کیا دو حصوں میں ایک نور نکلا میں نے کہا جبریل یہ کس کا نور ہے کہ یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ آسمان پر منصورہ ہے یہ فاطمہ کیوں نام ہے منصورہ نام کیوں ہے کہ اس لیے فاطم کے معنی ہوتے ہیں روک لگنے کے بریک لگنے کے یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ ہے کہ کیوں نام فاطمہ ہے اس لیے کہ فوتیمو شیعتہا من النار اس لیے کہ ان کے شیعوں پر روک لگا دی گئی ہے جہنم کی سلوات پر محمد پر تو چیخ کے سلوات پڑھنا چاہیے یہ وہ ذات ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ آسمان پر منصورہ منصورہ کیوں نصرت مانے ادھر ادھر نہیں ہماری طرف دیکھو نصرت مانے مدد کرنا اسی سے بنتا ہے ناصر ناصر مانے مدد کرنے والا اسی کا جو ہے وہ مؤنس اسٹریلنگ ہوگا کیا ناصرہ ناصرہ مانے مدد کرنے والی اسی کے مقابل میں آئیے ناصر منصور ناصر یعنی مدد کرنے والا منصور جس کی مدد کی جائے وہ منصور کہلائے گا ویسے ناصرہ مدد کرنے والی منصور وہ لیڈی جس کی نصرت کی جائے کہ آخرت میں قیامت میں ان کا نام منصور ہے کہ ان کا نام منصور کیوں کہ اس لیے کہ کل کو قیامت میں اللہ ان کے چاہنے والوں کی نصرت کرے گا سلوات برمحمد وآل محمد تو اس طریقے سے چالیس دن دنیاوی غزہ سے دور رکھ کے آسمان پہ بلا کے نور فاطمہ ابھی تو تین دن ہے نا یہی سے گھوم جاتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں کل پر صلوات برمحمد ایک اور صلوات برمحمد زیارت وارثہ ہم سب کو یاد ہے نا بولیے اس زیارت وارثہ میں سب کو یاد ہے ہم کا لفظ غلط ہے جس لئے ہم بغیر کتاب پہ کھڑے ہوں گا تو بھائی ہم نکل گیا ہم سب کو یاد ہے آپ سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ زیارت وارثہ بہت سے لوگوں کو اب سہی ہوا جملہ زیارت وارثہ آپ میں بہت کو یاد ہے اس میں ایک جملہ ہے بولو کیا مطلب اس کا اشہدو انکہ کنتنورن بولیے فی اسلابش شامخ والارحامل what's meaning of this sentence اشہدو انکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کون ہے آپ آپ سے مراد کون ہے امام حسین آپ زیارت ان کی پڑھ لیں اشہدو انکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کنتن نورن آپ لوگ نور تھے کہاں فی اسلاب شامخ پاک سلبوں میں والارحامل متحرہ پاک رحموں میں آپ کا نور تھا اے حسین کیا مطلب ہوا اس جملے کا بولیے میں نے کہاں اس کو کل انشاءاللہ اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک سلبوں میں پاک رحموں میں یہ کیا کہنا چاہیتے ہیں آپ سیارت پیغمبر کی حدیث آپ کے ذہن میں آئے اول ما خلق اللہ ہو بولی ہے نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے پھر پیغمبر ہی فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد ہم اور علی ایک نور سے تو اب اگر رسول اللہ کا نور سب سے پہلے تو مولا کا نور سب سے پہلے پھر اس کے بعد انہی سے فاطمہ کا نور پنجتن کا نور پوری روایت اس سے ہم سے اللہ کو محمد و آل محمد کو بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی خلق تو چھوڑو اسی بیار الانوار کی پندرہ ہی جلد میں ہے کہ ایک جگہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں امام فرماتے ان اللہ باث محمد وَهُوَا نُور إِلَى الْأَنْبِيَاء وَهُم اَرْوَاح قَبْلَ خَلْقِ الْخَالْقِ بِالْفَيْعَام اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیج دیا تھا جب کہ وہ روح تھے کی دھر بھیج دیا تھا کہ انبیاء کی طرف جب کہ وہ بھی روح تھے کب کی بات ہے مولا قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِالْفَيْعَام اس دنیا کے وجود سے دو ہزار سال پہلے اس کا مطلب جب کچھ نہیں تھا تب یہ لوگ تھے ایک روایت تو یہاں تک کہتے کہ سب سے پہلے تو یہ پیدا ہوئے اس کے بعد ہے سب جبریل و میکائل و فریشتے ملائکہ نے تسبیش ہل اللہ فہل لت الملائکہ ہم نے لا الہ اللہ کہا تب فریشتوں سمجھ بھی آیا کہ ہم کو بھی کہنا چاہیے لا الہ اللہ کہنے کا مطلب یہ خلاصہ کہ جب کچھ نہیں تھا تب یہ تھے کیا کہا تھے سوال یہ کہ بولیے کہا تھے تو اس کے لئے روایت مل جائے گی فی سراد قیل عرش اور کیا کیا جائے وہ حرش الہی پر اور وہاں اپنا تسبیح کر رہے تھے جب اللہ نے آدم کو خلق کیا جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو آدم کی پیشانی پر یہ نور چمکا رسول اللہ کا اور مولا کائنات کا یہ نور چمکا چلتا رہا اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مین سجدے کا ریزن بھی یہی نور تھا اور کر رہا یا لیکن ہمارا جو موضوع ہے ہم ادھر جلدی چلتے رہے تو یہ چلتا رہا نور آدم اور پھر نور اور شیعیس وہ کہاں کئی ساتھ ساتھ دونوں نور چلتے رہے زمانہ آگیا حضرت ابراہیم کا ابراہیم کے سلب میں بھی ان کا نور چلتا رہا ابراہیم کو اللہ نے دیئے دو بیٹے ایک کا نام اسماعیل ایک کا نام اسحاق ابراہیم کے بعد نبوت شفت ہو گئی جناب اسحاق کے نسل میں اسحاق کے بیٹے یاقوب یاقوب کے بیٹے یوسف پھر جناب عیسی تک وہی سلسلہ چلتا رہا جس کو آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں تو بنی اسرائیل کا سبب یہ ہے کہنے کا کہ جناب یاقوب کا نام اسرائیل اسرام عبد عیل یعنی اللہ عبرانی لفظ ہے یعنی عبداللہ تو یاقوب کا اوریجنل نام تھا اسرائیل تو جو ان کی اولاد ہوئی وہ وہ اسرائیل نسل میں نہیں گیا کہا گیا اسرائیل کی نسل میں اور اب اسرائیل کے بعد جناب عبداللہ تک اس سلسلے میں کوئی نبی نہیں ہے یہ ذہن میں رہے اس سلسلے تک کوئی نبی نہیں ہے مگر یہ نور اسی سلسلے میں چلتا رہا ایک ساتھ یہاں تک کہ عبدالمطلب تک یہ نور ساتھ رہا عبدالمطلب کے سلے کر کے یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اسی کو آپ زیارت میں کہتے ہیں کہ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک سلبوں میں تاہر رحموں میں ایک جملہ رکھ کہ کہوں یہ زیارت وارثہ زیارت وارثہ نہیں ایکچول میں ابو طالب کے ایمان کا اعلان آئے بلکہ ابو طالب نہیں ابو طالب سے لے کے آدم تک پورے سلسلے کا بولیے اعلان ہے تو اب یہاں سے سوال ہے کہ رسول اللہ اور مولا کائنات اور بقیہ گیارہ امام چودہ معصوم ہے نا اس میں سے تیرہ معصوم ان کا نور چلتا رہا آدم سے لے کے اسماعیل تک اسماعیل سے لے کے عبد المطلب تک عبد المطلب سے لے کے عبداللہ اور ابو طالب تک اب بتائیے عبداللہ افضل ہے کہ رسول اللہ ابو طالب افضل ہے کہ مولا کہ ٹھیک ہے باپ کا اپنی عظمت ہے اس سے کوئی شک نہیں ہے لیکن رسول اللہ سے بڑھ کہ تھوڑی کوئی ہے جناب ابو طالب ان کی عظمت اپنی جگہ مولا کائنات سے بڑھ کے تھوڑی کوئی ہے لیکن اس کے باوجود کے یہ افضل ہیں سنیے آپ اب یہاں صاحب خمسہ شروع ہوا تو پہلا خمسہ زکی صاحب نے پڑھا کیا علمی گفتگو صاحب یہ حوالہ وہ کتاب یہ اب پبلک صاحب ایسے سنتی تھی ہے اس کے بعد پانچ دن کے بعد وسیع حسن صاحب آئے یہ بتائیے پڑھ اچھی رہے ہیں زکی صاحب پڑھ خراب رہے ہیں وسیع صاحب کالر کون ٹائٹ کر رہا ہے شرمندہ کون ہو رہا ہے وزیز آل کیا مطلب اترتے ہیں ان کو تو مسافیہ کرنے جو انڈی جانا بھاگ لیتے ہیں جو کو جیل نہ تم جیل ہو بیٹا یا جب تک مجلس اچھی ہوئی مانا کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں مانا کہ امیر المومنین سے بڑا کوئی نہیں لیکن رسول اللہ کے اس دنیا میں آنے تک کوئی نبی وسیلہ بنا کوئی ولی رسولہ وسیلہ بنا مولا کائنات کے آنے میں بھی انبیاء کا ذریعہ ہوا اولیاء کا ذریعہ ہوا صالحین کا ذریعہ ہوا تو وہ سب لوگ کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے مانا امیر المومنین ہیں مگر اتنا بڑیہ امام تم کو ہمارے ذریعے سے ملا دور کر رہے ہیں مانا سید الانبیاء ہیں مگر اتنا زبردست نبی بیٹا ہم درمیان میں وسیلہ بنے ہیں تو چاہے نبی ہو چاہے علی چاہے بقیہ امام ان کے اس دنیا میں آنے میں نبی ولی وسی یہ سب لوگ ذریعہ بنے ہیں مگر فاطمہ یہ زہرہ اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے ڈائریک بلایا میراج پر اور سیدھے نور فاطمہ سلب پیغمبر میں خدا نے منتقل کیا تیرہ معصوموں کے لیے یہ انبیاء کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں ہمارا احسان ہمارا احسان لیکن فاطمہ کے اس دنیا میں آنے میں نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا احسان ہے یعنی یہ احتمام کیا ہے پروردگار عالم نے آدمی واقعی بیٹھ کے تنہائی میں اکیلے میں اس مسئلے پر خالی غور کرے دماغ پھٹ جائے گا کہ کیا عظمت ہے بی بی کی کہ جن کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے اتنا احتمام کیا اب سمجھ میں آئے گا آپ کے کہ رسول اللہ اس بی بی کا احترام اتنا کیوں کرتے تھے حتی کسی صحابی کے لیے آج تک سنا آپ نے کہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے حتی امیر المومنین کے لیے آج تک سنا آپ نے کہ جب کبھی علی آتے تھے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے عزواج کے بارے میں چاہے جتنی حدیثیں آپ بیان کر دیجئے لیکن یہ حدیث کسی زوجہ کے لیے نہیں ہے کہ فلا زوجہ جب آتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے آپ غور کر رہے ہیں نا لیکن جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے روایت کہتی ہے جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں جناب فاطمہ آتی تھی قام علیہ رسول اللہ کئے بچے ہیں آپ کے ایک کہے سال کا ہے ہے نا گوت میں لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں بچی کو چومتے ہیں نہیں چومتے ہیں کئے بچے ہیں تمہارے دو چومتے ہو نہیں چومتے ہو چوما کیجئے روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو چومتا ہے ولے کل قبلت ہر بوسے کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھتا ہے آپ غور فرما رہے ہیں رسول اللہ امام حسن و حسین موجود تھے ایک آدمی اہور تھے ایک سے ایک دنیا میں بے قوف ہیں سمجھ گیا تو پیغمبر نے ایک بار امام حسن کو چوما ایک بار امام حسین کو چوما ایک صاحب بیٹے تک کرنے گا رہے میرے تو دس ہیں میں نے آج تک نہیں چوما کسی کو اب کیا کیجئے پیغمبر کا جواب سنئے گا جو اس نے رکھا کہ پیغمبر امام حسن و حسین کو چوم رہے ہیں تو کیا کہنے لگا حسن اب آپ چوم رہے ہیں دو اٹھے لڑکہ چوم رہے ہیں مطلب ہی ہوا نا میرے تو دس ہیں میں نے آج تک نہیں چوما پیغمبر نے کہا وگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہنے کا مطلب کہنے کا مطلب کون سا باپ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو چومتا نہیں ہے ہے نا تو رسول اللہ نے چومتا تو کون سی بڑی بات ہے یہ سب باتیں آ رہی ہیں اب رسول اللہ نے چومتا تو کون سی بڑی بات ہے ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے ہر باپ اپنی اولاد کو چومتا ہے چومتے ہیں نا کدھی ہاتھ چومائی بتا دو آدمی بچے کو چومتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے پیغمبر جیسے چومتے تھے وہ شفقت پیدری نہیں ہے وہ باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے کہنے کوئی باپ اپنی اولاد کو ایسے نہیں چومتا کہ تب کیسے چومتے تھے اب ریوائز سنیے جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں شہزادی آتی تھی عربی بڑی غزب کی زبان ہے یہ بھی ہو سکتا تھا قاما لہا رسول اللہ نہیں فرمایا قاما لہا رسول اللہ کیا فرمایا قاما الیہا رسول اللہ what's difference between قاما لہا اور قاما لہا قاما لہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئے آئی 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 ہے تشریف رکھئے یہ ہے قاما لہا قاما الیہا کیا ہے دکھائی دیئے اٹھے چلتے چلتے وہاں تک چلے گئے اس کو کہتے ہیں قاما الیہا پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے دوڑ جاتے تھے بیٹی کے استقبال کے لیے اور یہ ہے اس بات قاما الیہا رسول اللہ جب کبھی فاطمہ آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے ورحب بہا مرحبہ کہتے تھے خوش ہو جاتے تھے باتیں کھل جاتی تھی وَأَخَذَ بِيَدْهَا فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے اب جملہ سنیے وَقَبَّلَهَا وَقَبَّلَ يَدْهَا اور بی بی کے ہاتھ کو چومتے تھے دونوں میں فرق ہے قَبَّلَهَا فاطمہ کو چومتے تھے ہر باب میں بیٹی کو چومتا ہے یہ نہیں ہے فَقَبَّلَهَا قَبَّلَ يَدْهَا اٹھنا آگے بڑھنا ہاتھ پکڑنا پھر ہاتھ کو چومنا یہ باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے یہ شخصیت کی عظمت ہے اور اس کے بعد اکثر ہاتھ کھڑے کھڑا ہو جائے آ جائے یہاں ایک چھوٹا سا وہ بنا ہے حجرہ تین کرسیاں اس میں لکھ رکھی ہوئے ہیں ایک میز کے اس طرف رکھی ہے جس پہ ان کے اپنا جو ذمہ دار حضرات ہوں گے وہ بیٹھتے ہیں دو ادھر سامنے ہیں کوئی بھی آ جائے بیٹھ جائے تو اب جب فرس کیجئے پیش نماز صاحب ہیں گئے ہم نے دیکھا ہے کھڑے ہوتے ہوئے بھی یہ کھڑے ہوتے ہیں آئیے محرانہ صاحب نماز پڑھیں گے محرانہ صاحب کے پیچھے مگر کرسی نہیں دیں گے اپنی دیکھیں میری بات کو الٹا مطلب ہے خدا نہ خاصنا میں کوئی اعتراض نہیں کرنا بھائی میں سمجھانا چاہے رہا ہوں آپ جا کے دیکھ لیجئے چاہے جتنے بڑے ہوں آپ یہ کھڑے ہو جائیں گے چاہے جو بیٹا ہو وہ کیا نام ہے آپ کا آپ بھی بیٹے رہتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی کل کھڑے ہوئے لیکن آئیے ہاتھ بڑھائیں گے ہاتھ آپ کا جو ہے مسافحہ کر لیں گے خود اپنی کرسی بڑھ جائیں گے آپ کو وہاں بٹلا دیں گے کیوں کہ صاحب وہ کرسی سیکریٹری کی ہے وہ کرسی جماعت کے مکھیہ کی ہے یا مثلا اس کرسی کے آگے وہ لگا ہوا ہے ڈراز ہے جس میں جماعت کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں حفاظت کے لیے لازم ہے کہ آپ اس جگہ کو مت چھوڑیے آدمی ہر انسان کے لیے چاہے امام جماعت ہی کیوں نہ ہو کھڑا تو ہو جاتا ہے اپنی جگہ بولیے نہیں دیتا ہے لیکن فاطمہ کے لیے سنیں گے آپ جب بھی جاتی تھی کھڑے ہوتے تھے سمجھ گئے آپ آگے بڑھتے تھے ہاتھ پکڑتے تھے ہاتھ کو چومتے تھے وَعَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھلاتے تھے خود دوسری جگہ بھٹتے تھے اب اس سے بڑھ کر کے عظمت کیا ہو سکتا ہے صلوات در محمد سمجھ گئے یعنی اس حدیث پہ اگر غور کرے ہیں تو یہ حدیث مبارک ایک دنیا ہے فضائل کی خالی اسی پر پریزیڈنٹ آ جائے آپ کے آفیس میں آپ کھڑے ہوں گے سارا آنر دیں گے اپنی کرسی نہیں دیں گے ہم لوگ کے اسکولوں میں آتے رہتے ہیں صاحب وہ فلاں آفیسر ہے فلاں آفیسر ہے ٹھیک ہے وہ آفیسر اس کے قلم پہ ہم سسپنڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن پرنسپل صاحب اپنی کرسی نہیں چھوڑتے ہیں آپ کو بڑھنا سامنے بڑھئی اپنے آفیس میں آپ ہوں گے اس کا مطلب دنیاوی ذابطہ یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا آ جائے آدمی اپنی سیٹ کیا ہے فاطمہ جزہرہ کیا ہے صدیقہ طاہرہ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ کہ پیغمبر بی بی کو اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے اندھے تھے وہ لوگ نابینا تھے وہ لوگ آج چودہ سال کے بعد ہم کو آپ کو پتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب نکل رہا ہے اس زمانے کے لوگوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی اس زمانے کے لوگوں نے یہ روایتیں نہیں دیکھی تھی اس دروازے پر آگ اس دروازے پر لکڑی اور سنا دیں اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ نہیں بہت دن سے نہیں پڑھا یہ اچانک کلک کر گئی ہے یہ مسائب سن لیجئے اس کو تو یہ ہاتھ کیا ہے جناب فاطمہ کا دست مبارک کیا ہے پیغمبر اس کو چومتے تھے یہ ہاتھ کی عظمت سمجھے آپ اب جو کل میں نے آپ یہ خدمت نرس کے اس میں اتنا جھوڑ دیتا ہوں کہ یہ لوگ آئے دروازے پر دقل باپ کیا بی بی دروازے پر آئیں کیا ہے علی کو بھیجیے علی نہیں جائیں گے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک شخص نے کہا ہوا ان ہوا کریں ان لوگوں نے دروازے کو ڈھکیلنا چاہا اب بعض کتابوں میں یہ ہے کہ بی بی نے ہاتھ بڑھایا تاکہ دروازہ لاک کیا جا سکے چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ بی بی کا نکلا یہ کون سا ہاتھ ہے جس ہاتھ کو نبی چومتے تھے وہ چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ جیسے ہی نکلا کے دروازہ بند کرے روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے اتنی زور کا تازیانہ اس دست مبارک پر مارا بی بی کی چیخ نکل پڑی فرمایا یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا اللہ اکبر جیسے بھی ہوا دروازہ بند کر دیا گئی دروازے میں آگ لگا دی گئی روایت کہتی ہے جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے اتنی زور سے دروازے پہ دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا یہاں تک کل آپ کو سلایا گیا اللہ پیچھے دیوار ہے سامنے دروازہ ہے کچھ دیر تک دروازے کے پیچھ و پیچھ دبائے رکھا گیا درو دیوار کے درمیان یہ لوگ اندر آ گئے بس دو جملے ختم دعا جیسے ہی درو دیوار کے درمیان سے بی بی نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں اپنا غم بھول گئیں جیسے ہی درو دیوار کے بی چھ سے نکل پائیں آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں مدافع ولایت دفاع ولایت ساری دشمنی کی جڑ تو یہی ہے کہ علی کے لیے کیوں کھڑی ہوئی پاتے بات ساری دشمنی کی منیاد تو یہی ہے آن کے امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئیں اب مت پڑھو وسیح حسن کیا ہوا کیوں کہ اس میں بہت چاہنے والے ہیں پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے لیکن اگر نہیں پڑھوں گا میرے بھائیو تو سب کو اتنا کہاں ٹائم ہے کہ جا کے متعلیہ کرے گا اور دیکھے گا کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا بس دو طرح کی روایتیں ہیں دونوں آپ کے خدمت میں نقل کرتا ہوں جیسے درو دیوار کے درمیان سے نکل پائیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفوز لعنت اللہ علیہ اس نے اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا فضا میں کوڑا لہر آیا اتنی زور سے کوڑا بی بی کے بازو پر مارا کے لپٹ گیا کہتے ہیں جیسے جیسے کالا تعویز آدمی باتتا ہے نا وہ ایسے ہی بی بی کا بازو سیاہ ہو گیا باز روایتوں میں پھوڑا بن گیا تھا جب مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا سناؤں آپ کو ایک چیز سن لیجئے کہتے ہیں کہ یہی قنفوز جس نے کوڑا مارا یہ بعد میں گورنر بن گیا جتنا بڑا کام کیا ہے تو کچھ تو ملنا ہی چاہیے نا یہ گورنر بن گیا دوسرے دور حکومت میں جتنے گورنر تھے ان کی آدھی پراپرٹی ضبط کی جا رہی تھی سب کی سب کی ضبط ہوئی قنفوز کو ٹچ نہیں کیا گیا سلیم ابن قیسِ حلالی کا نام سنا ہے آپ نے نا ایک دن سلیم آئے مولا کے پاس کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے مولا نے کہا کیا کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہے قنفوز کو ٹچ نہیں کیا گیا جیسے ہی یہ جملہ سنا مولا رونے لگے سمجھ گئے آپ نا سلیم نے کہا مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے امام نے فرمایا سلیم تم کو پتا ہے کہ قنفوز کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے کہ مولا کیوں کہ یہ اس کوڑے کا شکریہ ادا ہو رہا ہے اب سمجھے یہ ایک نواہیت دوسری نواہیت آنکہ امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسا وار کیا کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی یا فضتو خودینی لقد سقطت ماں فیہ شای فضا مجھے پکر لو فضا مجھے سہارہ دے دو فضا فضا میرا بچہ مر گیا کہتے اتنے میں مولا چیخے یا فضا تو عدر کی مولا تکی ارے فضا دوڑو اپنی بی بی کی خبر